نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ رکو چانند اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب کسی کی یاد آئے تو کیا کرے ہم سب کی رائط میں کئی باری ایسی بہت ساری مومنٹس آتی ہیں جہاں پہ ہمیں سامنے والے انسان کی یاد آتی ہے یا پھر کسی نے ہمارا دل توڑا ہوا ہے تو اس کی یاد بہت جاد آتی ہے یا پھر ہم کسی ایسے ریلیشنشپ میں ہے جہاں پہ سامنے والے انسان ہماری قدر نہیں کرتا ہے ہماری ویلیو نہیں کرتا ہے اور پھر یہ چیز جو ہے نا اندر ہی اندر ہمیں کھاتی رہتی ہے ہم روتے ہیں ہم دکھی ہوتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا رب کیا ہوگا آپ آرہا یا پھر ہم نے اس انسان کو اتنی امپورٹنس دے رکھی ہے اتنا اتنی جگہ دے رکھی دل میں اور وہ انسان ہماری سنتا نہیں ہے ہماری سمجھتا نہیں ہے ہم سے بات نہیں کرتا ہے ہمیں ٹائم نہیں دیتا ہے ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہے تو یہ چیزیں کہیں نا کہیں انسان کو اندر اندر کھاتی رہتی ہیں اور سامنے والے انسان کی یاد آتی رہتی ہیں پھر ایسی سیچویشن میں کیا کرے انسان تو یہاں پہ تین چیزوں کے پر ڈسکس کرنا جروری ہے میرے دوست the very first thing is کسی انسان کی یاد کیوں آتی ہے the second thing is possibilities کیا کیا ہے کیسے یادوں کا جو ہے یہ science کیا ہے تیسری بات یہ ہے میرے دوست یادوں کو کم کیسے کریں کسی کو کیسے بھولائیں کسی کو بھول کے آگے کیسے بڑھیں اپنے لئے میں کیسے move on کریں the very first thing is کسی کے یاد کیوں آتی ہے اب دیکھیں ہم سب کیا ہیں انسان ہیں we all are human beings and we all are social animals تو ہمیں لوگ چاہیے ہمیں لوگ چاہیے پیار کرنے کے لئے ہمیں لوگ چاہیے عجت کرنے کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے ہماری care کرنے کے لئے اور ہم نے ہم نے کسی انسان کو اتنی importance دے رکھی ہے یا پھر ہم نے کسی انسان کو اتنی value دے رکھی ہے اتنی اہمیت دے رکھی ہے اتنی جگہ دے رکھی ہے اپنی دل میں کہ یار وہ انسان ہمارے لئے بہت جیادہ important ہے بہت valuable ہے بہت معنی رکھتا ہے اور اگر وہ انسان ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا پھر وہ انسان ہم سے بات نہیں کرتا ہے یا پھر ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے ہماری قدر نہیں کرتا ہے ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہے ہم اس کے لئے valuable نہیں ہیں تو کئی نے کہیں یہ چیز اندر ہی اندر ہمیں کھاتی ہے اور ہمیں بہت برا لگتا ہے ایسی situation میں کیا کریں یہی main condition ہے اور دوسری بات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا break up ہوا ہے یا پھر کسی نے آپ کا دل توڑا ہے بہت time ہو گیا ہے پھر کیا ہوتا suddenly آپ کے triggers اور سا جاتے ہیں آپ کے منہ میں آپ کی life اچھی خاصی چل رہی ہے suddenly ایک دم بڑیا چل رہی ہے آپ کی life go with the flow میں جا رہے ہو آپ پھر suddenly کچھ ایسے ایسے گانے سن لیتے ہو آپ یا پھر ایسی کچھ اس کی بات چھڑ جاتی ہے پھر وہ ساری ساری یادیں آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ oh my god پھر اس کو یاد کرنے لگتے ہو آپ with the people but yes I work on it اور ایک میرا سرکل ہے in the same way اپنا ایک سرکل بناؤ یعنی کی آپ کی life میں کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے چلا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چھے اپنی life کا ایک سرکل ہو کہ میری life میں اتنے لوگ ہی ہیں اتنے لوگ ہی ایمپورٹنٹ ہیں اتنے لوگ کے پاس میرا نمبر ہے اتنے لوگ ہی آ سکتے ہیں سجادہ نہیں آ سکتے I want that's it یہ اپنی من میں رکھا کہ ہاں سب کو میں نے کوئی بھی آیا بھسر مچایا چلا جائے کوئی بھی آیا اس نے بھسر مچایا چلا گیا یہ نہیں ہونا چاہیے میرے دوست اور دوسری بات possibilities کیا کیا ہیں possibilities ہے کہ کسی بھی انسان کی یاد کو ایک دم ختم نہیں کر سکتے کہ یار مطلب کوئی بھی انسان یاد آ رہا ہے پھر اس کو ایک دم ختم ہی کر دیا کہ یار میں کو ختم کرنا ہے ہمیں کو تو یاد ہی نہیں کرنا ہے نہیں ہم سب انسان ہیں ہم computer نہیں ہیں ہم device نہیں ہیں so we all are human beings تو یادے رہتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں machine نہیں ہیں machine ہوتے تو پھر ٹک ٹک ختم ٹک ٹک ختم ایسا نہیں ہے میرے دوست یادوں کو کم کیسے کریں اس کے بہت سارے طریقے ہیں یادوں کو کم کر سکتے ہو ایک دم ختم نہیں کر سکتے ہو یاد آئے گی ہی آئے گی کسی بھی انسان کی چاہے وہ آپ کے family سے belong کرتا ہے چاہے وہ آپ کی girlfriend ہے آپ کا boyfriend ہے آپ کا رشتدار ہے آپ کا پتی ہے آپ کی پتنی ہے چاہے کوئی بھی ہے چاہے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے چاہے کوئی بھی ہے یاد آئے گی اس کی لیکن ان چیزوں کو آپ manage کیسے کرتے ہو یہ matter کرتا ہے اگر آپ کا breakup ہویا ہے تو خود کو remind کر رہا ہو he is not the right guy for me she was not the right girl for me وہ میرے لئے صحیح لڑکی نہیں تھی وہ میرے لئے صحیح لڑکا نہیں ہے I shouldn't remember him I shouldn't remember her مجھے اس کو یاد نہیں کرنا چاہے یاد کرنے سے کیا فائدہ ہو میری اور جو personal life ہے جو میری life جو اچھ خاصی چل رہی ہے اس کی ایسی کی تیسی ہوگی اس کی ماں بہن ایک ہوگی that's it اور کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر میری life اچھ خاصی چل رہی ہے میں کسی اور کو یاد کر رہا ہوں چار سار پہلے جو ایک relation شتا اس کو یاد کر کے کہ کتنا بڑی آتی کتنی اچھی تھی چھوڑ کے چلی کہ یہ کر لیا اس نے وہ کر لیا وہ کسی اور کے اس کے ساتھ سادھی ہو رہی ہے اب میری کیا ہوگی اس کی وجہ سے میری ابھی کی life حیل ہوگی اس کی وجہ سے بھی میری life جو یہ نرک بن جائے گی میری life یہ میٹر کر رہا ہے میرے دوست تو خود کو ریمائنڈ کر آؤ کہ وہ انسان آپ کے لئے صحیح نہیں ہے صحیح نہیں تھا اگر صحیح ہوتا تو ہم کئی طریقے find out کر لیں گے ہم دارو پینے start کر دیں گے ہم گانجا پینے start کر دیں گے ہم cigarette پینے start کر دیں گے ہم کئی طریقے ناشے کرنے لگیں گے اور اس سے ہوگا کیا ہاں وہ چیزیں کام کرتی ہیں for a certain period of time آپ کو بہت اچھا لگتا ہے you feel very happy you feel very like مجھا آ رہا ہے بہت مجھا آ رہا ہے پھر اس کے بعد چیزیں down ہونا start ہوتی ہیں دکھ بڑھتا جاتا ہے تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں پریشانیاں اور بڑھتی جاتی ہیں تو permanent solution پر focus کرو میرے دوست خود کو improve کرو خود کو ایک بہتر انسان بناو جب بھی کسی کی یاد ہے جب بھی کوئی یاد آ کے تنگ کرے یا پھر آپ کے mind میں چیزیں چل رہی ہیں جب آپ خود اکیلا feel کر رہے ہو یا پھر آپ کی life اکدم آپ اکیلے ہو تو یاد آئے گی لوگوں کی یاد آئے گی اس کی یہ باتیں thought process ہے overthinking ہے ہوگا but inch جو آپ کو manage کرنا ہے خود کو بہتر بنانا ہے خود کو اور improve کرنا ہے جب جب اس کی یاد آئے گی تب تب خود کو improve کرنا ہے تب تک خود کو بہتر بنانا ہے تب تک بہتر بناتے جانا ہے perfection کو چیز نہیں کرنا ہے کوئی perfection کوئی بھی کسی میں بھی نہیں ہے کوئی بھی perfect نہیں ہے but enjoy the process process کو enjoy کرو journey کو enjoy کرو and keep going my friend keep going اپنی جو آپ کی hobbies ہیں جو آپ کرنا پسند کرتے ہو اگر real life میں سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے تھوڑا سا rest لو اور hobbies پر focus کرنا start کرو you will feel light you will feel happy کیا cool سب کچھ صحیح چل رہا ہے یہ چیز بہت matter کرتی ہے so follow your dreams follow your hobbies جو بھی چیز ہیں آپ کی life میں وہ follow کرنا start کرو اور باقی جی چل رہی ہیں چل رہی ہیں life میں بھسڑ رہے گی that's it چیزیں hard that's a fact لیکن آپ کیسے manage کروگے آپ کیسے handle کروگے that's up to you my friend اور یہی چیز matter کرتی ہے میرے دوست اور اگر اسی طریقے سے آپ انہی life میں کچھ hope چاہتے ہو تو میں اچھا-چھے quotes post کرتا ہوں instagram پہ videos post کرتا ہوں آپ مجھے وہاں پہ follow کر سکتے ہو connect ہو سکتے ہو crazy philosopher official کے نام سے ہے میرا instagram account as well as thank you very much for watching this video stay connected stay blessed جے ہند جے بھارت